یہ تو ہمارے مجھے حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ملتے ساس دوگے جھڑے تو یہ پریکٹیکلی امپوسیبل ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہا جا سکے آئی ایم پی او ایس ایس آئی بی ایل ای وہ اگر اچھی خاتون ہوگی وہ خود کہے گی کہ پیرنٹس بوڑے ہو گئے ہیں اب ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور بلکہ پیرنٹس کو خود انکریج کرنا چاہیے بچوں کو بچوں تم جاؤ شادی کے بعد الگ رہو ہمارے تو ایک توفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی لڑکا آکے اپنی ماں سے کہتا ہے یا باپ سے کہتا ہے کہ میری شادی ہوگی ہے میں موقع کرنا چاہتا ہوں باغی ہو گیا ہے بدتمیز ہیں نافرمان ہیں اسی سپینڈنگ کی اندر شامل ہے کہ اس کو ایک گھر بھی لے کر دیا جائے یا گھر کا ایک پرائیوٹ سپیس لے کر دی جائے قرآن میں ہے ان کو ایک رہنے کی جگہ پروائیڈ کرو جہاں تم رہتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق پھر اگین اکورڈنگ کی یو مینز اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھی جگہ خود بھی رہو اچھی جگہ لے کے بھی دو اپنی بیوی کو پتہ نہیں آپ میں سے وہ موجود ہیں کہ چلی گئی ہم جوائنٹ فیابلی سسٹمز کی بات کرتے ہیں ہمارے دین کے اندر جوائنٹ فیابلی سسٹم کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے جس سارے مسائل جو ساس بھو کے جھگڑے ہیں یہ تو ہمارے حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ملتے ساس بھو کے جھگڑے کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ الگ الگ رہتے تھے لیکن وہی بات جو ہم شروع میں بھی کر رہے تھے کہ وہ جتنی استطاعت ہے ویسے رہتے تھے لڑکیوں کو بھی کوئی بہت عالی شان محل نہیں چاہیے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے ہجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے آج بھی اگر آپ چھوٹے سی جگہ پر اگر لے کے رہیں تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائے لیکن یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ایک جگہ لے کر دی جائے جہاں وہ سکون سے رہ سکے ایک صاحب مجھے کہتے ہیں نہیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو ابھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں میں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے افورڈی بلیٹی کی بات ہمیں محل نہیں چاہیے نمبر ون نمبر ٹو آپ مسلمان ہیں ایک مسلمان عورت پردہ کرتی ہے کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے اصولاں تو کرتی ہے نا وہ نہ کرے تو وہ غلطی کر رہی ہے لیکن اصول تو یہی ہے کہ ایک مسلمان عورت پردہ کرتی ہے اور اگر اس جوائنٹ فیملی کے اندر آپ کے بھائی ہیں دیور تو سب سے بڑا نام حرم ہوتا ہے دیور سب سے بڑا نام حرم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو کہا پردہ کریں تو کسی نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں تو انہوں نے کہا الحمو موتن وہ تو موت ہے وہ تو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنہی کا سب سے زیادہ اندیشہ تو دیور سے ہے راپل چلتا مر تو آپ کو آج ملے گا کل نہیں ملے گا اگر آپ کو اس نے دیکھ بھی لیا تو کل تو اب تو اس کے بعد تو شاید ساری زندگی وہ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اسے پتہ ہی نہیں ہے نہ آپ ملیں گی اسے نہ وہ ملے گا آپ سے یہ تو وہ بندہ ہے جس سے روز ملاقات ہو سکتی ہے اور اسی گھر میں رہ رہا ہو رائیٹ تو کیسے بچاری وہ عورت پردہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو خواتین اس طرح پردے میں نکام میں ہجاب میں ہر وہ گھر میں ایسے رہے کیسے رہ سکتی ہیں ممکن ہی نہیں ہے نا کیسے ممکن ہے کہ کمرے میں بند ہو کے رہے یا باہر نکلیں گے تو نکام ہجاب دبایا وغیرہ پہن کے نکلیں گی بچاری کس طرح ممکن ہے impossible کیسے جا کے کچن میں اس طرح کچن میں کام کر کے کوئی دکھائے ایسے کر کے باندھ کے اپنے آپ کو یہ سب بند ہیں اوہ مائی گاڈ میں تو سوچ کے یہ ہوا ہی نہیں لگ رہی ہے اور کچن میں آپ کوئی کھانا بنا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کوئی کچن میں رہے اور دیور صاحب کچن میں بھی آئیں گے ادھر بھی آئیں گے پانی پینے آئیں گے اور بچی نے پردہ نہیں کیا ہوا باہر ساری دنیا سے پردہ کر رہی ہے گھر میں جس سے کرنا چاہیے اسے کر نہیں رہی کیونکہ کر ہی نہیں سکتی ہے تو یہ پریکٹیکلی impossible ہے کہ joint family system کے اندر رہا جا سکے IMPOSSIBLE نا ممکن ہے اگر تو دین پہ چلنا ہے کوئی دین پہ نہیں چلتا تو پھر تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہمیں کیا کر سکتے نمبر ایک اس کو space چاہیے خاتون کو جہاں وہ ساس لے سکے جہاں وہ اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکے ریلاکس رہ سکے جیسے مرضی پھر سکے اس کو space چاہیے اور لازم ہے ورنہ تو ظلم ہے دین کہتا ہے میرے نصیقہ دین کہتا ہے یہ ظلم ہے اگر ایک الگ سے پورا گھر نہیں آپ رنٹ پہ لے سکتے نہیں افورڈ کر سکتے تو کم از کم شریعت پھر کہتی ہے کہ گھر کے ایک ایسا space ہو جہاں وہ اس کی وہاں اس کی kingdom وہاں پہ تو ہو جہاں پہ اس کا کم از کم گھر ہو اس کا private washroom ہو اس کی private living space ہو private kitchen ہو کم از کم ایک portion for example وہ تو اس کو ہو جہاں پہ اس کے اندر کوئی interference نہ ہو گھر کے ساس بہو کے جھگڑوں کے اندر سب سے زیادہ problems ہوتی اس لیے ہیں کیونکہ ساس صاحبہ کہتی ہے بریانی بنانی ہے اور بی بی صاحبہ کہتی ہے کوروہ بنانا ہے اور پھر ایک جنگ ہوتی ہے ظاہری بات ہے ایک تلوار ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں ایک ملک کی دو ملکہ ہی نہیں ہو سکتی ایک بادشاہ ہوگا ایک ملکہ ہوگی فرس لیڈی تو ایک ہی ہوگی تو دو فرس لیڈی کیسے ہو سکتی ہیں یہ problem ہے problem ہے اس لوگ پوچھتے ہیں میں سوالوں وہی ایف ایکیوز کے جواب دے رہا ہوں کچھ کہتے ہیں نہیں لیکن میرے والدین بہت بڑے ہو گئے ہیں تو والدین بڑے ہو گئے ہیں تب آپ definitely وہ اگر اچھی خاتون ہوگی وہ خود کہے گی کہ پیرنٹس بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے ان کو الگ نہیں اب ان کو اپنے گھر میں بلائیں وہ خود کہیں گی لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ بھی جوان ہے چلتے پھڑتے ہیں کام کر سکتے ہیں right میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ بڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے ہم ان کا خیال کریں گے ہم ان کو اپنے گھر میں لے کر آئیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے definitely میں اس وقت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب وہ ابھی اپنے کام کاج کرنے کے قابل ہیں اس وقت اور generally جب شادی ہوتی ہے بچے جوان ہوتے ہیں والدین اپنے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں کیوں اور سوال ایک اور سوال ہوتا ہے لیکن والدین کے اتنے rights ہیں ان کا بھی تو خیال کرنا ہے بلکل ان کا خیال کرنا ہے تو کرو خیال نہیں کرنا پھائی لیکن آپ سارے لوگ ادھر دبئی آکے شارجہ میں دبئی میں رہتے ہیں آپ کے والدین پاکستان میں رہتے ہیں یہاں کیوں نہیں خیال آتا کہ ان کا خیال کرنا ہے آپ جائیں پاکستان یہاں کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ اے ایڈی مل رہے ہیں امراتی درم یہاں پہ یہاں پہ نہیں سوچتے ہیں جب بیوی کے حقوق کے بارے میں بات ہوتی ہے تو تب ہی کیوں یہ ساری باتیں آتی ہیں میرے بھائیوں یہ بھی تو سوچو والدین کے ساتھ رہنا ہے تو پھر جائیے سارے پاکستان جائیے والدین کے ساتھ رہیے اگر یہ مسئلہ ہے تو لیکن یہاں پہ سب باتیں ختم بیوی کے حقوق میں یہ باتیں آ جاتی ہیں یہ غلط باتیں ہیں بھائیوں آپ ان کے ساتھ رہیے آپ ان کے قریب رہیے آپ ہر ویکنڈ پہ جائیے ان سے ملے ہر دوسرے تیسرے دن جا کے ان کے ساتھ رات کو کھانا کھائیے لیکن الگ رہیے تاکہ بیوی کو سپیس ملے وہ ساس لے سکے یہ اس کا حق ہے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک حق نہیں دے رہا اور اس بیوی کو سوری کہے کہ تمہیں بھی پتا ہے میرے حالات کا میں افورڈ نہیں کر سکتا میری جوب چلی گئی ہے میرے پاس میری اس بسائل نہیں ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے ہم لوگ سروائیو کرتے ہیں بچوں کی سکول کی فیسی میں سارے پیسے چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تھوڑا سا سبر کرو انشاءاللہ جیسی اللہ نے وہ سر دی تو we'll move out انشاءاللہ اور بلکہ پیرنٹس کو خود encourage کرنا چاہیے بچوں کو بچوں تم جاؤ شادی کے بعد الگ رہو بچوں پیرنٹس کو encourage کرنا چاہیے ہمارے تو ایک توفان کھڑا ہو جاتا ہے اگر کوئی لڑکا آکے اپنی ماں سے کہتا ہے یا باپ سے کہتا ہے کہ میری شادی ہو گیا میں move out کرنا چاہتا ہوں باغی ہو گیا ہے بتمیز ہے نافرمان ہے سبحان اللہ یہ بیوی آگئی ہے گھر توڑنے آگئی ہے کھان گھر توڑنے آئی ہے آپ کون سب دادا کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ بھی تو الگ ہی رہے ہیں کسی زمانے میں آکے الگ ہوئے تھے نا کیوں ہوئے تھے الگ اگر یہ نافرمانی ہے تو ایسی بیکار کی باتیں ہیں ساری کے سارے پلیز یہ بہت اہم باتیں ہیں اکثر شادی شدہ زندگی کے اندر مسائل in joint family systems کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ بیوی کا حق ہے کہ وہ اس کو گھر دیا جائے الگ گھر کا مطلب الگ is not necessarily a bought property but a private space rental property it's fine بہت مسائل حل ہو جاتے ہیں یقین جانے ایک طرف میری والدہ ہے ایک طرف میری بیوی ہے میں ہوں سینڈویچ بھی اس کے اندر جو واقعی دونوں کے حقوق دینا چاہتے ہیں ماں کے بھی اور بیوی کے بھی ان کو پتا ہے کہ my god اگر ان کی tension ہو تو کیونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو کتنا بچارے tense ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے private personal ایسا issue نہیں ہوا کیونکہ ان کی آپس میں click ہے اگر وہ نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا right بال تو اسی میں سفید ہو جاتے ہیں تیس سال کی عمر میں لوگوں کے کیوں حسیب بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں دیکھتے ہیں ایسے حالات تو please یہ اس کا حق ہے یہ شریعت اس کو اس کا حق دیتی ہے right تو اس کو اس کے اوپر spend کیا جائے اس کو جگہ لے کے دی جائے اس کے اوپر جو بھی خرچ کریں گے میرے بھائیو اس کا عجر ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری کی حدیث ہے انکا لن تنفق نفقتن تب تقیبیہ وجہ اللہ کہ تم خرچ نہیں کرتے جس سے تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ اجرت علیہ مگر اس کا عجر تمہیں دیا جائے گا حتی ما تجعلو فی فمی امراتک یہاں تک کہ وہ لکمہ جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو کبھی کوشش کیے کیے کبھی کوشش آپ کہنے کہ شیر کے موہ میں آرپن ڈالیں کوشش کر کے تو دیکھیں یار کبھی گھر لو یار کیوں نہیں کرتے علی سو نہیں یار میں کیا بات کروں بیوی کے موہ میں کبھی لکمہ ڈالا ہے جزا کرنا ان کو بتاتا رہتا ہوں اس لیے ماشاءاللہ ان سے میں کنفرمیشن دے رہا ہوں یہ محبت کی باتیں ہیں اس سے محبت بڑھتی ہے وہ جو سکون محبت رحمت کی ہم شروع سے باتیں کرتے آرہے ہیں یہ یہ سب کچھ ہوگا تو محبت ہوگی ورنہ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دین دیں تو محبت ہی سکھائی تھی محبت foer